نمسکار دوستو بولی بوڑ کے ستارے میڈیا سے جتنے جڑے رہتے ہیں اتنی ہی ان کی نیجی جن کی کھلی کتاب کی طرح ہو جاتی ہے سب سے بڑی خبر ستاروں کے رشتوں کی افواو کی ہوتی ہیں سٹار کے نام آئے دن کسی نہ کسی ستاروں کے ساتھ جڑ جاتا ہے بولی بوڑ کے سنگل ستاروں کے لنک اپ کی باتیں تو آئے دن آتی ہیں لیکن میڈیا پر سادی سودہ ستاروں کی بھی لنک اپ کی خبریں سامنے آتی ہیں آج ہم آپ کو بولی بوڑ کے ان ستاروں کے بارے میں بتائیں گے جو سادی کے بعد بھی ریلیشن میں آ چکے ہیں نمبر ایک سوہل خان اور ہوما کریسی سوہل خان اور ہوما کریسی کے افیر کی بھی افوائے آنی شروع ہو گئی تھی اتنا ہی نہیں ایک سمیہ پر تو سوہل اور ان کی پتنی میں بھی اس وجہ سے بہت بڑی درارہ گئی تھی اس کے بعد سوہل نے ساپ کر دیا تھا کہ ہوما کے ساتھ ان کا کوئی رسطان نہیں ہے نمبر دو عدیتی راو حیدری اور فران اکتر فران اکتر اور عدیتی راو حیدری کے افیر کی افوائے سامنے آئی تھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ عدیتی کی وجہ سے فران کا طلاق ان کی پتنی سے ہوا لیکن ان دونوں کا رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چل پایا نمبر تین پلکت سمرات اور یامی گوتم بولی بوڑ ابنے تب پلکت سمرات کا نام بھی یامی گوتم کے ساتھ جڑ چکا ہے اتنا ہی نہیں ایسا کہا جاتا تھا کہ یامی کی وجہ سے ہی پلکت کا ان کی پتنی سویتہ سے طلاق ہوا تھا نمبر چار پریانکا چوپڑا اکسک کمار بولی بوڑ ابنے تاکسک کمار کا نام پریانکا چوپڑا کے ساتھ جڑ چکا ہے دراصل دونوں کے افیر کی خبر اعتراض کے بعد تیز ہو گئی تھی جس کے بعد ان کا گھر ٹوٹنے کی کگار پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے پریانکا سے اپنے ریشتے کو ختم کر دیا تھا نمبر پانچ پریانکا چوپڑا اور سارو خان بولی بوڑ کنگ خان پرفیکٹ ہس بینڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں سارو خان کا نام پریانکا چوپڑا کے ساتھ جڑ چکا ہے لیکن بعد میں یہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئی تھی نمبر چین سسمیتہ سین اور وکرم بٹ بولی بوڑ ابنیتری سسمیتہ سین کا نام بھی پروڈیوشر وکرم بٹ کے ساتھ جڑ چکا ہے لیکن دونوں کا رشتہ زیادہ سمیں تک نہیں چل پایا نمبر ساتھ ریخہ اور امیتہ بچچن بولی بوڑ کے مہنائک امیتہ بچچن کا نام بھی ان کی کوئی سٹار ریخہ کے ساتھ جڑ چکا ہے ریخہ کے ساتھ ہم نے رشتے کے بارے میں امیتہ بچچن نے ساپ انکار کر دیا تھا لیکن ریخہ کے انسار دونوں کے بیچ میں رشتہ تھا